مسجد ملپا ہے وہ پانچ پلر کھڑا ہوا ہے یہ اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی انر کوٹس میں جا کے دیکھیں گے وہ ایک ایک کمیونٹی ہب بن جائے گے جیسے آپ لوگ مسجد میں انٹر ہوتے ہیں ابھی ہم لوگ جی واغ کر کے جاتے ہیں سامنے منار جیم ان کے پاس جگہ دیکھتے ہیں وہاں سے شاید تھوڑا سا جی ہائٹ پہ ہیں تو ویو جی وہ اچھا ہے گا مسجد سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک گارڈن یا پارک آپ اسے کہہ سکتے ہیں جس سے علی بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ قرآنک بٹینک گارڈن ہے اور یہاں پہ جو پلانٹس وغیرہ جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے یہ حدیث شریف میں تو وہ آپ کو پلانٹس یہاں پہ ملیں گے اچھا بھار بھائی یہ مسواک جسے انگلیش کا نام اس کا ٹوپرس ٹری ہے اس کا سائنٹیفک نیم ہے ساتھ قرآن کے ریفرنس دیا گیا ہے صورت سبا ورس نمبر سکسین کے اندر آپ کو یہ والی آیت نظر آئے گی اسی طرح کہ ادر تقیباً ٹوانی فائیو سے ٹوانی سیونڈ ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں جس کا قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے جو کہ آپ کو ادر نظر آئیں گی ابراہ بھائی یہ جس رہاں دیکھ رہے ہیں دو منار ہیں منار تین اس کو عربی میں کہتے ہیں دو منار کو تو اس کے اوپر ایک قرآنک ورس لکھی گئی ہے اس کی ایلیویشن کا مجھے اتنا خاص کچھ اندازہ ہے نہیں لیکن ایس سگنیفیکنٹلی آج تک میں نے جتنی بھی مسجد وزیٹ کی ہیں بہت خوبصورت خوبصورت میں نے وزیٹ کی ہیں یہ والی جو ہے یہ ٹوٹل ایک موڈرن ڈیزائن ہے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اس کو جو آپ دیکھیں تو بڑی انکلوم ٹاور کے نیچے آگے اور آپ دونوں ٹاور سے در سے دیکھ سکتے ہیں ابراہ بھائی دوسری سب سے امپورٹن چیز منار کے بعد میں جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ مسجد کا جو حصہ ہے پوری بیلڈنگ کا مسجد کا جو ملبہ ہے وہ پانچ پلر کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ ادھر آئٹ سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہر پانچوں پلر ہر پلر کے اوپر جو ہے اسلام کے جو پانچ رکن ہیں اس کی ریفرنس آیت لکھی گئی ہے یہ بڑی خوبصورتی سے تو اس کے اندر چار تو مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں یہ پوری مسجد کی بیس ہے اور پانچوں پر آپ کو یہاں پر نظر آئے گا سامنے پر پر تو ہم انٹرنس اس کے ساتھ ہی ہے انٹرنس ہم لوگ اوپر سے جائیں گے لیکن یہاں سے آپ کو تھوڑا سا جانب دکھاتے ہیں اور جو پانی کا سارا فلو ہے یہ سسٹینیبل وارٹ یعنی کہ ہم سسٹم اس سے کہتے ہیں کہ یہ پانی دوبارہ سے پوری بلڈنگ کے اندر سرکولیٹ ہو رہا ہے نئے سرسے پانی نہیں نا جائے تو اندر پلانٹس اس طرح کے لگے ہوئے ہیں کہ پانی خود با خود سرکولیٹ ہو کے واپس ایک آپ کو نہر کی ایک فیلنگ کے دیتے گی اور بڑا نا کوئی ایک ایسا لگتا ہے کہ آپ بڑی کوئی نیچر والی سائٹ پہ پہ پہنچ گئے ہیں جو پانی کا جو شور آ رہا ہے اچھا اس کے اندر جو ہے یہ انہر کوٹ مسجد کا ہے ہم اس کی طرف آ رہے ہیں جس رہا آپ دیکھ رہے ہیں اوپر قرآنی آیتوں کا اوپر انگریف کی گئی ہیں اور اس طرف جو ہے ایک آلیف گارڈن میں بنایا ہے جس کے انسارے آلیف کے ٹریز لگے ہیں اور اس کے پیچھے بیک گراؤن میں جو ہے اور انہوں نے ساری قرآنی آیتیں کسی سورت کا رفرنس دیا ہوا اس کے اندر مسجد کی انترنس اس طرف ہے تو مسجد اندر جا کے دیکھیں کہ اندر سار کی ترچیدی سامنے جو انہوں نے جب گلاس یوز کیا ہے جی سامنے گلاس یوز کیا ہے سٹون ہے اوپر اوپر ایتنگ یہ کوئی علیمینیم ٹائپ شیر ہے سٹون ہے نہیں یہ بھی سٹون ہے سارا یہ بھی سارا سٹون ہے جی اس کے اندر وہ بنے ہیں ٹرائنگلز بنی ہیں گلاس یا کچھ اس طرح کی چیز جانے ہو سکتا ہے ہاتھ لگا گیا ہم دے دیکھنے سکتے تھوڑا سا اوپر ہے اور یہ بھی بڑی یعنی کہ آپ جس سے کہتے ہیں زین کی جگہ ہے اور یہ بیسکلی ہمارا جو کتر فاؤنڈیشن کا اس برانے مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا اب یہ انر کوٹس میں جا کے دیکھیں گے وہ ایک ایک کمیونٹی ہب بن جائے گے لوگ سے عبادت کیلی نہ آئیں ویسے بھی در آئیں یہ جسے آپ دیکھیں گے بینچز بنے لوگ آرام سے بیٹھ کے سنسیٹ دیکھ سکتے ہیں نیچر کو انجوائی کر سکتے ہیں ادھر آلیف فریز لگے ہوئے ہیں قرآنک ریفرنسز دیئے گئے ہیں اور یہ کنٹینویشن ہے قرآنک بٹینک گارڈنز کی یہ جو ہم ابھی جس کے ساتھ چل رہے ہیں جیسے آپ لوگ مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو بلا اختیار آپ کے موں سے جنم وہ نکل جاتا ہے جو آپ اس کی خوبصورتی کو اڈمائر کرنے کے لئے بیان کرنے کے لئے بہت امپریسی مسجد ہے اور بہت یونیک ہے میں نے آج تک جتنی مسجد دیکھی ہیں اس طرح کی میں نے کبھی نہیں دیکھی لیکن آپ دیکھیں تو یہ پورا کا پورا جو ہے یہ موڈرن آرکیٹیکچر ہے بہت یونیک ہے بہت ڈیفرنٹ ہے اور ادھر آپ دیکھیں تو اوپر جو ہے وہ لیڈیز والا سیکشن ہے یہاں پہ یہ منس پرینگ گریہ ہے اور آپ اس کے چھت دیکھیں ایک وہ کرب کی طرح جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے اور کافی ہائٹ بھی ہے اس کے اوپر جا وہ بڑی خوبصورت سی لائٹس آ رہی ہیں درمیان میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی وہ جو ٹرائنگلز بنائی رہی ہیں بہت خوبصورت ڈیزائن ہے یہاں بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ قرآنک ورسز وغیرہ انہوں نے لکھی ہیں تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے سامنے جہاں پہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں صرف یہ واحد جگہ نظر آ رہی ہے جہاں پہ تھوڑا سنو رہی ہے گولڈ کلر یوز کیا ہے ڈیفرنٹ یوز کیا ہے اور اوپر بھی آپ کو قرآنک آیات نظر آ رہی ہیں ادھر جو ہے وہ امام صاحب خطبہ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو بھی دیکھیں تو بڑے موڈرن سٹائل میں بنایا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ ارابک میں خطبہ آتا ہے لیکن لوگوں کو ہیڈ سیٹ دیا جاتے جن میں ڈیفرنٹ لینگویجیز میں جنہوں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے تو یہ جب مسجد میں جاتا ہے مجھے رہی کی نہیں سمجھ آتی تو یہاں پہ انہوں نے اس چیز کا خیار رکھا ہے کہ جو باہر سے لوگ آئیں ان کو جب وہ سمجھ بھی لگ رہی ہے تو ادھر جو ہے یہ مسجد کوٹ یارڈ ہے تو جب مسجد کے اندر تھوڑا سا زیادہ رش ہوگا یہ کھول دیں گے اور سہن میں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں تو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ تقریبا کوئی پندرہ سو کے قریب لوگ نماز اس ایریے میں پڑھ سکتے ہیں ای ٹھنک سوک واقف میری فیورٹ جگہ ہے یہاں پہ دوخہ میں اور یہ والی جنہ یہ اس سے بھی امپریسیو ہے میں ایکشلی ایکسپیکٹ نہیں کہہ رہا تھا کہ موڈرن آرکیٹیکچر بھی آپ کو اتنا خوبصور دیکھنے کو ملے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جس طرح کے مسجد دیکھنے کے عادی ہیں یہ ان سے بہت منفرد بنائی گیا ہے تو شاید اسی وجہ سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک جو یونیکنس ہے وہ آئی کیچنگ لگتی ہے اور بڑی پیس فول جگہ ہے تو یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے جو ہے وہ نون مسلم بھی آئے ہیں تاکہ ان کو جو ہے یہ صرف مسجد نہیں ہے برکہ یہ اسلامی سینٹر ہے تو اسلام کی تلیم بھی دی جاتی ہے یہاں پہ لوگ پھر رہے ہیں کائٹس وغیرہ جو بھی question ہوتے ہیں لوگوں کے ان کو بتایا جاتے ہیں یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے قطر گورنمنٹ کا تو بہت تھوڑا سا مہور کیپچر کرتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ باہر سے آپ کو دکھاتے ہیں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا ہے کہ یہ مسجد دوہزار پندرہ میں اس کو اوپن کیا گیا تھا نہ صرف مسجد بلکہ پوری یہ جو بیلڈنگ ہے اسلامی سینٹر ہے اور اس کے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ ایک یوکیس ہیں علی نام بتایا گیا مجھے اور ان کی وائف سپینش ہیں تو انہوں نے اس مسجد کو جانے وہ ڈیزائن کیا ہے ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ میں امپریس پڑا ہوں یہاں پہ آگئے ابھی ہم لوگ جی واک کر کے جاتے ہیں سامنے منار جیم اور ان کے پاس جیم کچھ جگہ دیکھتے ہیں وہاں سے شاید تھوڑا سا جی ہائٹ پہ ہیں تو ویو جی وہ اچھا آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 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 اللہ